عمران بی میرا کوششن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عیدہ ملاد النبی جو آسکر بنا رہے ہیں حیدرباد میں بڑے شور سے یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عیدہ ملاد النبی جو حیدرباد شہر میں بڑے شور اسے منایا جا رہا ہے یہ شریعتاں کہاں تک جائز ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ اس قسم کے سوالات کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابو دعود سنان ابو دعود کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رسول اس کے ملائکہ اور تمام مخلوخ کی اس شخص پر لانت ہو جسے دین کا صحیح علم ہو اور وہ دوسروں کو نہ بتائے تو اس حدیث کی وجہ سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلی چیز ملاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو ملاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ ملاد مناتا ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ملاد نہیں مناتا ہے کیوں؟ قرآن میں اللہ نے سور مائدہ کی آیت نمبر تین میں کہا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے ہماری جو جو نعمتیں وہ تم پر پوری کر دی ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں خادیانی کو ہم نے کافر کیوں کہا جانتے ہیں کیونکہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے اللہ نے سور احضابس میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں ہم نے کہا جو اس کو نہیں مانے کہا وہ کیا ہے وہ کافر ہے جو میرے نبی کو مان لے نبی لیکن تعلیمات کے اوپر وہ عمل نہ کرے بلکہ نئے تعلیمات اسلام میں لاکر کہے یہ بھی کر سکتے ہیں میری نظر میں اس نے عالمانی طور پر نبی کا انکار کیا دلیل میں فور ٹی وی واش کر رہا تھا جس نے ملاد النبی کا جو اس پر بتا رہے تھے لائیو اس میں ایک بڑے پرانے خدیم مدرسے کے ایک بہت مطبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں ملاد کی میں تاجب کیا دلیل کیا دے رہے ہیں جو لوگ نہیں کہتے ملاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے عقیقے کی دعوت ہوتی نہ بچہ پیدا ہونے کے سات دن کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی چالیس سال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہمیں ملاد منانا چاہیے کیا دلیل آئے ارے میرے اخل من دوست اگر نبی مان لو نبوت کے بعد عقیقہ بھی کیے تو ایک ہی سال کیے ہوں گے ہر سال عقیقہ کرے ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا تو خوشی منائے نہیں منائے یہ لوگ ابو طالب ابو لہب سے بتر ہے ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے ان سے بھی بتر ہے ارے پاگل انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے ابو بطر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کبھی منائے خوش ہونا الگ چیز ہے منانا الگ چیز ہے نہیں سمجھ رہے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں منانے کا مطلب کیا ہے بازابتہ ایک طریقہ کار ہے عید عوض باللہ من الشیطہ رجی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہیں عیدین مانے دو عید عید الفطر عید الدہا نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے ہم تیسری عید لے کے آگے ہیں عید بول رہے ہیں پھر نظامیہ نے فتوہ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ چور شرابہ نہ کرے گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کرے بڑا فتوہ اس کا اثر کیا ہوا ارے میں کہتا ہوں یہ فتوہ کی ضرورت کیوں پڑی آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتوہ نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے چوری کرو مگر دوسروں کو بغر اٹھائے کے کرو تکلیف نہیں ہونا اٹھا ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ایک دلیل آ رہے ہیں جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے خوران نے خوشی کا اعلان کیا تو اس کا مطلب ملاد نبی منعہ نے مکلا بھولے تو خوران کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتما ایک کم بقت ہے سمجھے اچھا خیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کو نے ملاد منعے سو ہم پورے منعے ہم پورے ہم پورے ہم منعے 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 بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چودہ سو سال بادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی عاشق رسول تھے منائے اچھا ایسا ہے اچھا ابو بکر تم کیوں نے منائے کیا ہے کہ اللہ معاف کر دوں مولی گے کیا کر رہے تم لوگ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں نے نبی کے صحابہ دوں نہیں کیا وہ تم کیوں کیے کعبے کا موڈل بنا رہے ہیں مدینہ کا مسجد نبوئی کا موڈل بنا رہے ہیں عوض باللہ حمد شیطان رجیل لانت ہے اللہ کی ان کے اوپر یہ میلات کہاں سے لائے نکال کر خوشی ارے اللہ کی خصم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو ہم تو بہت خوش ہیں بے حد خوش ہیں کہ ہمیں نبی ملے وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاء اللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منائے موہ پہ داری نہیں ہے سود کا کاروبار کرے گا ملاد منع کے بلے گا میں عاشق رسول ہوں ارے کمبخت امہ کا عاشق نہیں ہوا نبی کا عاشق کیسا ہوتا ہے ہم مدینہ کے کتے حقیقت میں کتے مدینہ میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے کیا ہے ارے اللہ کے نبی ایک عالی اخلاق والے ذات مبارک ہے تم لگ کیسا پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈوں پر نورا تکبیر اللہ اکبر غیر مسلمان پریشانے کیا ہو رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے ایسا ہمارے نبی نے کیا کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تم شہر کو تکلیف دارے پورے ہیں کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں تکانے farz.000 ان کے بھتیجے حصی حصیل اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے سچ backlashan کیا آپ میرے نبی کے ساتھ کافی دیر گزارے ہیں کافی وقت گزارے ہیں کہا کہ ہاں ہم کافی وقت صلی اللہ علیہ وسلم 1 آپ نے کہا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے دیکھا ہے بولے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے تھے کیا گھڑ سواری کرتے تھے کہا بڑے زبردست گھڑ سوار تھے کہا کہ آپ جنگ میں میدان جنگ میں لڑتے تھے بولے بڑے بہت دور تھے زبردست لڑتے تھے کہا کہ نبی زمین پر چلتے تھے کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے بھتیجے کیسے سوال کر رہا ہے بھتیجے نے کہا اے چچا جان اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میرے نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر پھرتا اور زمین پر چلنے پھرنے نہیں دیتا صحابی نے جواب دیا اور کہا بھتیجے بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن اس کی کوئی خدر نہیں ہے اللہ کی خسم نبی کو کاندھے پر لے کر پھرنا یہ اگر ایمان کا تقاضہ اور نبی کی محبت کا تقاضہ تھا تو سب سے پہلے ہم صحابہ یہ کر کے دکھاتے بعد میں آ کر بڑی باتیں مت کرو لے پانچ وقت کی کبھی نماز نہیں پڑتا جمعہ کی نماز نہیں پڑتا طہارت برابر نہیں لیتا سود کا کاروبار کرتا نبی کے لیے جشن عید ملاد النبی مناتا میں کوئی کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں نہیں بڑھ رہا ہوں آپ نے پوچھا شریعت شریعت میں ملاد النبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ایسے ڈھکو سلے دلیلوں کے میرے بارے میں ہو سکتا ہے کئیوں کو چھڑکے لگے اور ایسے لگ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتے یا تعلیم کو نہیں مانتے لگ رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ کی خسم ہے اللہ میرے لئے کافی ہے ماشاءاللہ لیکن حق یہی ہے یہ میرے کئی معصون سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے حق یہی ہے کہ ملاد النبی کی اسلام کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ممید آفتا جواب بھائی مکمہ